جنید بھائی کے ساتھ اور بلال بھائی اور عاشم بھائی کے ساتھ یہ تربیلہ ڈیم ہے لیکن یہ تربیلہ ڈیم کا وہ حصہ ہے جہاں پہ تربیلہ ڈیم بن ختم ہوتا ہے اور اس کے نیچے بہت سارے گاؤں دیہات زرعاب آگئے تھے انفیکٹ تناول کے جو نواب ہیں ان کا جو اصل دار الخلافہ یا کیپیٹل تھا جز گاؤں میں وہ بھی اس کے نیچے آگیا ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور یہ اس کا آخری کنارہ ہے جہاں پہاڑوں سے پانی اس کے اندر جمع ہوتا ہے لیکن جہاں پہ تربیلہ لگا ہوا ہے وہ تربیلہ کے مقام پہ لگا ہوا ہے اسی لئے اس کو تربیلہ ڈیم کہتے ہیں یہ کشتیاں لوگ استعمال کرتے ہیں ٹوئرسٹ تو ویسے اس میں پانی کے لیے کشتیرانی کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ یہ استعمال کرتے ہیں وہ سامنے گاؤں پہ جانے کے لیے وہ جو سامنے آپ کو گاؤں نظر آ رہے ہیں ان پہاڑوں پہ بہت سارے لوگ بستے ہیں خاص طور پہ وہ سامنے جو گاؤں ہیں وہاں پہ تو یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کشتیوں کے ذریعے کیونکہ پہلے تو زمین سے راستہ تھا گاؤں وغیرہ تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں اور اب یہ پانی ہے آپ کے سامنے جہاں تک نظر بڑھائیں پانی ہی پانی نظر آئے گا آپ کو موسیقی 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 ہم نے دنابل کو ایکسپلور کیا ہم نے شیئر گر گئے وہاں پہ ہم نے خوبصوری شیئر گر ایکسپلور کیا اور اس کے بعد دال ہم جو مٹی کا سب سے بڑا ڈیم ہے درائے سندھ پہ باندھا گیا ہے اور پاکستان کی بڑی حد تک جو پاور کی ضروریات ہیں وہ یہاں سے پوری ہو رہی ہیں لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ٹورزم کے لئے بڑی زبرتی سیکٹیوڈی ہے یہاں پہ وارڈر سپورٹس ہو سکتی ہیں اور تناول کے لوگوں کے روزگار کا بہت بڑا ذریعہ اس پانی سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ سمر پوائنٹ ہے سمر میں یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں اور ایوننگ بڑی خوبصورت شیام ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھلتا سورج جو اپنے ساتھ ہے پیغام لے کے جا رہا ہے کہ شام میں بھی خوبصورت ہوتی ہے اور یقین ہے یہاں کی صبح بھی خوبصورت ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ ہی ہے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سر سب سے شہداب رکھے اور یوں ہی پھلتا پھولتا رہے تھیکیو بری مچ موسیقی 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 موسیقی